اسلام علیکم دوستو پاکستان کے قومی پرندے چکور کی بھی پاکستانی عوام کی جیسی عادات جی تو ناظرین آج ہم چکور کے بارے میں مقمل تفصیلی جائزہ لیں گے چکور کی جگہ مور کو پاکستان کا قومی پرندہ کیوں کہا جاتا تھا پاکستان کے قومی پرندے کے بارے میں چند دلچسپ حقائق یہاں بہان کیے جا رہے ہیں پہلے لوگ پاکستان کے قومی پرندے کا نام پوچھتے تھے تو اکثر تعلیم علم جواب مور دیتے تھے یا پھر چند دیگر پرندوں میں سے کسی کا نام لے دیتے تھے اور آج بھی زیادہ نہیں تو کبھی قبار اس قسم کے جواب سامنے آتے ہیں لیکن آج انٹرنیٹ نے معلومات تک کی رسائی کو آسان بنا دیا ہے اور آپ ایک بٹن دبا کر جان سکتے ہیں کہ پاکستان کا قومی پرندہ مور نہیں بلکہ چکور ہے در حقیقت مور بارت کا قومی پرندہ ہے جس سے ممکنہ طور پر کم علمی یا پھر پڑوسی ملک ہونے کی وجہ سے اکثر پاکستان کا قومی پرندہ بنا دیا جاتا تھا ہر ملک کا اپنا قومی پرندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کچھ دلچسپ حقائق بھی جڑے ہوتے ہیں جنہیں جاننا لوگ پسند کرتے ہیں اسی مناسبت سے ہم آپ کے ساتھ پاکستان کے قومی پرندے کے بارے میں کچھ حقائق شیئر کرنے جا رہے ہیں جی تو ناظرین چکور کا مستان پاکستان کشمیر ہندوستان اور افغانستان ہے وہ چکور پتھریلی اور کھلی پہلیوں میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے چکور کی پرواز اور جاڑیوں میں اچانک قائف ہو جانے کی وجہ سے اس کا شکار ہمیشہ شکاریوں کے لیے ایک چیلنج رہا ہے چکور تیتر کے خاندان کا ایک درمیانے سائز کا پرندہ ہوتا ہے چکور کا جسم برا ہوا جبکہ اس کے پر گول اور دن شوٹی ہوتی ہے اس کا سر گول آنکھیں شوٹی جبکہ چونج مضبوط ہوتی ہے چکور کے مضبوط ٹانگیں چکور کو خردری اور چٹانی زمین پر دوڑنے میں مدد فراہم کرتی ہے ایشیا مین پرندو کی مقامی قسم اردن اسرائیل فلسطین لبنان شام ترکی ایران افغانستان پاکستان اور بارد میں پائی جاتی ہے دوسرے پرندو کے براغس پاکستان کا قومی پرندہ چکور سماجی مخلوق ہے جو جنگل میں دیگر پچاس پرندو کے ساتھ مل کر رہتا ہے یہ صبح صورے اور دوپیر تک سب سے زیادہ سرگرم رہتے ہیں خاص طور پر جب وہ خانہ خاتے ہیں ان کی خوراگ میں بیش کیڑے مقوڑے فل اور شوٹے پودے ہوتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ مادہ چکور گونسلے میں تقریباً آٹھ سے بیش انڈے دیتی ہے بچوں کی پیداش میں تقریباً تین ہفتے لگتے ہو اور نر اور مادہ دونوں انڈو اور چوزو کی پرورش میں ایک جوسرے کی مدد کرتے ہیں تجارتی طور پر استعمال ہونے والے چکور کی خوراگ میں تازہ فل اور سبزیاں شامل ہوتی ہیں جبکہ انہیں ہر وقت تازہ پانی فرہم کرنا ضروری ہوتا ہے یہ پرندہ صدیو سے پاکستان میں شکار اور کھیل کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے اور ملک کے کچھ حصوں میں اس سے ایک لذیذ گزہ سمجھا جاتا ہے چکور کم فاصلے تک اُڑ سکتے ہیں لیکن شکاریوں سے بجنے کے لیے باغنے اور شبنے کو ترجیح دیتے ہیں اس پرندے کو سخت ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت کے لیے بھی جانا جاتا ہے بشمول انچائی اور انتہائی درجہ حرارت میں قدیم ہندوستانی اور فارسی عدم میں چکور کو محبت اور عفاداری کے علامت سمجھا جاتا تھا چکور ان علاقوں میں محولیاتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے جہاں یہ رہتا ہے کیونکہ یہ کیلو کی آبادی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے پاکستان کا قومی پرندہ ہونے کے باوجود چکور کو خطرے سے دوچار نہیں سمجھا جاتا اور اس کی آبادی مستحکم ہے چکور کو بہت سی دوسری جبہو پر ایک گیم بات کے طور پر مطارف کرایا گیا ہے اور اس پرندے نے شمالی امریکہ اور نیوزلینڈ کے کچھ حصوں میں بھی خود کو بڑھایا ہے یہ حقائق چکور کے بارے میں یقیناً دلکش ہیں کیونکہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ چکور مختلف طریقوں سے اتنا منفرد ہو سکتا ہے چکور کوئی عام پرندہ نہیں ہے جسے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ خاص ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سا حقائق پشیدہ ہے پاکستان کے قومی پرندے چکور کو دیگر کئی پرندوں سے کئی وجوہات کی بنیاد پر انفرادیت حاصل ہے تحقیقات کے مطابق اس پرندے کا تعلق عام طور پر تیتر کے خاندان سے تسلیم کیا جاتا ہے چکور کے اقسام کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی تمام نصروں کا قطع عام طور پر کبوتر یا تیتر کے برابر ہوتا ہے جبکہ اس کے ٹانگو اور چونج کا رنگ سرخ ہوتا ہے چکور دنیا کے مختلف علاقوں میں کالے بھورے اور سفید رنگ کے ساتھ پائے جاتے ہیں اس کی قوت پرواز انتہائی حد تک تیز ہوتی ہے اور یہ بہت حساس پرندہ ہونے کے ناتے اپنے شکاری کو فوراں پہچانتے ہوئے اپنے جان بچا دیں کی کوشش کرتا ہے لیکن ماہرین حیاتیات کا کہنا ہے کہ مادہ چکور اگر چاپ خود بھی جرم دیتی ہے لیکن اس کے باوجود دیگر پرندو کے گونسلو میں جا کر ان کے انڈے چرانے جیسے جرم میں بھی مبتلا ہوتی ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب مادہ چکور میں بچے پائدہ کرنے کے خواہش پائدہ ہوتی ہے وہ خود کو مٹی میں شپانے کی کوشش کرتی ہے جس کے حرارہ سے وہ بغیر کسی نرچکور کے حملہ ہو جاتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے شکاری حضرات جانتے ہیں کہ اس کا گوش کھانے میں انتہائی لزیز ہوتا ہے